وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اللہ سے جنت کا سوال کرو تو کس جنت کا سوال کرو فَاسْأَلُ اللَّهَ الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى اللہ سے فردوسِ اعْلَى کی درخواست اللہ سے فردوس کا سوال کرو کیوں فَإِنَّهَا أَوْسَتُهَا أَوْسَتَهَا وَأَعْلَا فَإِنَّهَا أَوْسَتُهَا وَأَعْلَا اس لیے کہ فردوس یہ سب سے درمیانی اور سب سے عمدہ اور سب سے اعلا جنت ہے جو رحمان کے عرش کے بلکل نیچے ہے حاضرینِ جمعہ سامعین اکرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کے خدبِ جمعہ کا عنوان تیپایا ہے بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ پر لانے کے اصول اس عنوان کی وضاحت میں دو باتیں پہلے توجہ سے سنیے گا پہلی بات بھٹکے ہوئے لوگ مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں جوان بھی ہیں بڑے بھی ہیں لیکن یہاں بلخصوص بھٹکے ہوئے نوجوان کہہ کر جوانوں کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے تو آپ کو یہ حقیقت معلوم ہونی چاہیے انسان کی زندگی کا یہ مرحلہ جسے ہم جوانی کے نام سے جانتے ہیں نوجوان ہی مستقبل کے تابناک روشن قائد ہو سکتے ہیں نوجوان قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں احادیث اور آیات کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو نوجوانی اور اس مرحلے جوانی کی بڑی قدر و منزلت بتائی گئی ہے اور قرآن و حدیث میں اس مرحلے کو غنیمت جان کر آگے کے مرحلے میں پہنچنے سے پہلے اپنے مستقبل کے عزائم کو پختگی کے ساتھ کام کرنے میں انجام دینے میں پوری تندہی کے ساتھ لگے رہنا چاہیے یہ ترغیب ہی نہیں کئی موقعوں پر تاقید کی گئی ہے اس لیے بالخصوص یہاں جوانوں کا ذکر ہے لیکن خواتین اور اسی طرح سے ہمارے بزرگ آج کے اس عنوان میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے ایسا نہ سمجھیں آگے جو باتیں آئیں گی اس میں سب کا حصہ ہے دوسری بات یہاں اس میں جاننے کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانی مراحل کو تین مرحلوں میں تقسیم کیا جیسا کہ صورت الروم کے اندر بھی اس کی وضاحت موجود ہے تو اب جوانی کے مرحلے کی جہاں قدر و قیمت ہیں اسی طرح کی کچھ ذمہ داریاں اسی طرح کے کچھ اہم ان کی رسپونسوٹیز ہیں اگر وہ ان کو صحیح طریقے سے انجام دیں گے تو پھر خود ان کی اپنی فیاملی ہی نہیں پورا سماج پورا ملک سلامتی کے ساتھ اور ایک اچھے رخ پر ہوگا اور اگر اس مرحلے میں بھٹکے ہوئے راہ راست پر نہ آئے راہ راست پر آنے کے اصولوں کو نہ سمجھے اور ان کو صحیح طور پر عملی جامع نہیں پہنائے خود کا مستقبل تو خراب ہوگا خود اپنے کو ڈبو ہی دیں گے ساتھ میں کئی اور فیاملیز اپنے سماج کو بھی لے ڈوبیں گے اس لیے نوجوانی اور اس مرحلے جوانی کو اس کی حقیقت کو سمجھنا اور ان کے بھٹکتے ہوئے قدموں کو ثابت قدمی پر راہ حق پر لانا انتہائی ضروری ہے اب بھٹکتے نوجوانوں کو تو وہ بھٹکا بن کیا ہے کس گمراہی میں راہ حق سے کیسے دور ہو رہے ہیں ان تفصیلات میں زیادہ گہرائی میں نہیں جائیں گے کچھ مثالیں آگے انشاءاللہ آئیں گی اور اس کے ذریعے کچھ باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی لیکن اگر ہم مختصرا جاننا چاہیں تو یہ دلالت یہ بہکاپن اور راہ حق سے دوری عقائد میں بھی ہے اور اسی طرح عبادات میں بھی ہے معاملات میں بھی ہے اخلاقیات میں بھی ہے تو سوچئے ہمارے دین اسلام کے یہ جو چار بڑے موضوعات ہیں بلکہ متقدم علماء اکرام الفقہ الاکبر الفقہ الاوسط الفقہ الاصغر تین نام جو دیتے ہیں الفقہ الاکبر میں عقائد کو الفقہ الاوسط میں عبادات کو الفقہ الاصغر میں اخلاق و معاملات کو ذکر کرتے ہیں ان چاروں میں بھی ہم ہمارے نوجوانوں کی اکثریت کو راہ راست راست سے اسلام کی سچی تعلیمات سے بھٹکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ایسے موقع پر ان اصولوں کو جاننا ضروری ہے جن کے ذریعے ہم خود بھی اچھے راہ کی طرف آسکیں سرات مستقیم پر گامزن ہو سکیں اور نوجوانوں کو بھی لا سکیں ان اصولوں کا ذکر بعض ایسے ہیں ان کے لیے ورکشاپ قائم کر کے باقاعدہ ہومورک دے کر اچھی طرح سے اس کے لیے کلاسے لینی چاہیے لیکن چونکہ یہ خطبہ جمعہ ہے یہ خطبہ جمعہ نصیحت آنا اور ایک اچھے انداز میں جگانے کے لیے بیداری دلانے کے لیے ہوا کرتا ہے تو اس لیے میں یہاں پر اہد اولہ کے کچھ نوجوانوں کی مثالیں صحیح حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا ان کو اپنے لیے ایڈیل مان کر ایک اچھا قدوہ اور اسوہ مان کر اب ہمارے اپنے بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے وہاں سے روشنی حاصل کریں اس سلسلے میں خطبہ مسنونہ کے بعد جو حدیث آپ کے سامنے رکھا محققین مسند احمد اس کو حسن لغیری ہی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا یعجب اللہ بڑا خوش ہوتا ہے ایسے بندے سے اللہ رب العالمین بڑا خوش ہوتا ہے ایسے جوان کو آگے حدیث میں صاف الفاظ ہیں اور جو جوانی کا مرحلہ پار کر چکے ہیں اور جو خواتین ہیں وہ بھی پوری توجہ کے ساتھ سنیں اگر اس کے اندر بتائی گئی خوبی جسے اللہ پسند کر رہا ہے جس سے اللہ خوش ہو رہا ہے وہ مس ہو گیا تو پھر اسے تلاش کرنے کے کیا راستے ہیں ان کو اپنائیں گے اللہ آپ خواتین سے آپ بزرگوں سے بھی ویسے ہی خوش ہوگا جیسے جوانوں سے خوش ہوتا ہے کیوں حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے مسلم شریف کی وہ حدیث آپ کو یاد دلاتا ہوں اللہ افرح اللہ اس بندے سے ضرور بزرور بہت زیادہ خوش ہوتا جو را بھٹک گیا غلطی کا ارتکاب کیا عمر پار ہونے کے بعد بھی اسے احساس ہوا احساس ندامت کے ساتھ پچتاوے کے ساتھ صدق دل سے توبہ کر کے پھر اللہ کی طرف پلٹتا ہے اللہ اس بندے سے ضرور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو اب اس لیے جوان حضرات بغور سنیں لیکن باقی سب توجہ کے ساتھ سنیں بے شک اللہ اس جوان کو پسند کرتا ہے بے شک اللہ رب العالمین اس جوان سے بڑا خوش ہوتا ہے جو راہ حق سے بھٹک کر اسی پہ جم کے نہیں رہ جاتا غلطی کا ارتکاب کر کے اسی پر عڑا نہیں رہتا آسان سی بات ہے اس کو بہت زیادہ اور تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب نوجوان صحابہ اکرام کی مثالوں کو دیکھیں گے شباب من صحابہ عربی میں کتابیں سلسلے میں ہیں کچھ کے اردو ترجمے بھی ہوئے ہیں پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہم ان سے صحیح رہنمائی حاصل کر ہم ایک اچھا نمونہ اختیار کر سکیں اس سلسلے میں میں صرف ہنس دیتے جاؤں گا آپ ذرا عبداللہ بن عباس اور اسی طرح عبداللہ بن عمر بن العاص عبداللہ بن زبیر اور اسی طرح حضرت انس حضرت اسامہ حضرت معاد بن جبل رضی اللہ عنہم اجمعین یہ چند نام میں نے لیے ہیں ان کی عمر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کی وفات کے وقت کس کتنی تھی لیکن ہر ایک ہر ایک کسی نہ کسی فیلڈ میں کسی نہ کسی ہنر میں فن میں امام بن کر لیڈر بن کر سب کے لیے ایک بہترین آئیڈیل بن کر نکلے ہے کی نہیں ابن ابباس کو کس فن میں ماہر مانا جاتا ہے فن تفسیر میں قرآن کی تفسیر میں حلال و حرام میں حضرت اسامہ بن زائد سترہ سال کا نوجوان آج ہمارے پاس کیا کہتے ہیں عجیب بچہ ہے نا چھوڑو کل کے دن سمجھتا بولتے ہیں سترہ سال کے جوان کو لیکن اس وقت کے سوپر پور سے ٹکرانے کے لئے چیف کمانڈر کی حیث سے جا رہے ہیں کس نے ان کو تعیون کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس طرح سے دیکھیں گے تو آئیے میں وہ حدیث آپ کو پہلے سناتا ہوں ترمیدی میں حدیث کا ترجمہ سنا دیتا ہوں تاکہ وقت سے ہم فائدہ اٹھائیں میری امت میں امت کے لئے سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہیں اور اللہ کے دین کے معاملے میں سخت حضرت عمر ہیں حیام جو صدق کے پیکر ہیں وہ عثمان ہیں اور اسی طرح حلال و حرام کے مسائل معاد ابن جبل کو ہے اور اسی طرح فرائد علم میراد علم میراد کے جانکاری میں مہارت میں زید ابن ثابت ہیں اور اگر قرآن پڑھنا پڑھانا ہو سیکھنا سکھانا ہو تو یہاں اس حدیث کے اندر حضرت عبی کا نام لیا گیا اور دوسری ایک حدیث میں جو تم میں سے چاہتا ہے قرآن کو ویسے ہی پڑھے جیسے ترو تازہ نازل ہوا تو عبداللہ ابن مسعود سے پڑھے تو یہ صحابہ اکرام کے جو نام لیے گئے ہیں ذرا اگر آپ دیکھیں گے یہ تقریباً سب کے سب نبی کریم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بالخصوص ان میں زید بن ثابت عبی بن کعب معاد بن جبل علم کے چند پہلووں میں ان کو جو امام ان کو جو ماہر کی حیثیت دی گئی اور ان سے سیکھنے کی ترغیب دی گئی تو یہاں میں جوانوں کو بالخصوص جوانوں کو بالخصوص یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ خود بھٹکے ہوئے تھے یا ہیں کسی وجہ سے اور آپ کے اندر بدلنے کی خواہش ہے تو آپ صرف یہ نہ سوچیں ہاں کل سے میں نماز شروع کر دوں گا پرسوں سے میں داڑی رکھنا شروع کروں گا ترسوں سے یہ کروں گا اگلے رمضان سے ایسا کروں گا نہیں بلکہ آپ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ہیسٹ ٹاپ جو اونچی ڈگری ہو سکتی ہے اس کو ریچ کرنے کی ہمیں ترغیب دیتے ہیں دیتے ہیں نا کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا سألتم اللہ الجنہ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو اللہ سے جنت کا سوال کرو تو کس جنت کا سوال کرو فسأل اللہ الفردوس الاعلا اللہ سے فردوس اعلیٰ کی درخواست اللہ سے فردوس کا سوال کرو کیوں فَإِنَّهَا أَوْسَتُهَا أَوْسَتَهَا وَأَعْلَا فَإِنَّهَا أَوْسَتُهَا وَأَعْلَا اس لیے کہ فردوس یہ سب سے درمیانی اور سب سے عمدہ اور سب سے اعلیٰ جنت ہے جو رحمان کے عرش کے بالکل نیچے ہے عام طور پر یہ حدیث ہم سنے ہوں گے کئی مرتبہ لیکن صرف ایک ناہیے سے اس پر توجہ دیے ہوں گے کہ ہمیں اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرنا ہے نہیں دنیا کے ناہیے سے بھی اگر سوچیں اس حدیث کے اندر ہمارے لئے یہ پیغام ہے ارے نہیں جی پاس ہے تو بس سے ارے 35 مارکس آئے تو سی بس سے ارے کیا جی وہ خالی سٹ فگر دکھانا ہے باقی اپنا میرے فلان جاننے والے فلان جاننے والے میں کیسا بھی کام نکال لیتا ہوں یہ اس طرح ایک ڈم ڈان جو سوچ ہوتی ہے اس کو ختم کر کے آپ اپنے آپ کو اپنے سماج کو اپنی قوم کو اپنے لئے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی منزلیں تیہ کرنے کے لئے ہمیشہ اپنی نظر کو اعلیٰ رکھو اونچی رکھو اپنے پلان بہت اونچے بناو سو کے سو حاصل کرنے کی کوشش کرو تو نینٹی نائن تک یا نینٹی فائی تک تو پہنچ سکتے ہو یہ پیغام ہمیں مل رہا ہے اور آپ انہی جوان صحابہ اکرام کو اگر دیکھیں گے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ 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 اہم اصول ملتا ہے کیا کہ اگر ہم راہ راست پر آنا چاہتے ہیں لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں قابل اور اچھے علماء کی صحبت کو اختیار کرنا کروانا چاہیے اچھے علماء کی صحبت میرے بھائیو صحبت کا اثر خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے مثالیں دنیا کی بہت ہیں لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا نا ار رجل علا دین خلیل انسان اپنے ساتھی کے اپنے دوست کے جن کے سنگت میں وہ ہے ان کے دین کو اپناتا ہے ان کے طریقے کو اپناتا ہے ان کے راستے کو اپناتا ہے فَلْيَنْدُرْمَيُّ خَالِلْ تو اب ہمیں چاہیے بالخصوص جوانوں کو کہ علم حاصل کرنے میں خوب محنت کریں اور گہرائی کے ساتھ علم حاصل کریں اچھے علماء کی صحبت اختیار کریں اور پھر آپ دیکھیں کچھ بنیادی اور فرائض ہیں عبادات میں بھی حقوق العباد میں بھی اخلاق معاملات میں بھی فرائض ہیں کچھ ان کو ہر حال میں سیکھیں پھر اس کے بعد کچھ ایسی چیز ہوتی ہیں جن کے اندر اور ڈیپ میں جانا یہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اب اپنا اپنا انٹریسٹ دیکھنا چاہیے جس طرح سے دسمی کلاس تک بیسک سارے سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں اس کے بات آپ چوئیس کرتے ہیں کہ میں بی پی سی میں جاؤ یا کامرس میں جاؤ یا بی سی میں جاؤ ہے نا تو یہ صحابہ اکرام جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شہادتیں دیں کچھ سپیشالٹیز دیں کہ یہ علم فرائض میں یہ علم تفسیر میں وہ حلال و حرام کے علم میں یہ علم القرآت میں تو اس طرح فرائض کو حاصل کریں کریں ہر صورت میں کرنا ہے اس سے کوئی چھٹکارہ نہیں ہر ایک کو کرنا ہے بچپن سے ہی شروع کرنا ہے اس سے آگے بڑھ کر سپیشالٹیز فن کے مختلف فنون میں ہم آگے سبقت کریں اس کے اندر اختصاص پیدا کریں تو پھر ویسے علماء کی صحبت اختیار کریں اس لیے کہ ہر ایک اپنی عمر کے ہر مرحلے میں کالج میں ہی جائے کلیت الحدیث میں جائے کلیت شریعہ میں جائے کلیت القرآن میں جائے کلیت العدب میں جائے اس طرح سے ہم نہیں کر سکتے حالات مختلف ہوتے ہیں لیکن اگر اپنے کام میں لگے رہ کر حلال کمائی میں لگے رہ کر کچھ وقت نکالیں اور پھر خاص علماء اکرام جو جس فیلڈ کے ماہر ہیں ان سے اس میں اختصاص اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اسی طرح علم کو آگے بڑھایا جائے گا اور آج بعض وقت ہمیں خیال آتا ہے بعض ہمارے نوجوان بھی شکوا کرتے ہیں علماء اکرام ٹائم نہیں دیتے ہیں یا بعض شکایت کرتے ہیں فلان کے پاس یہ چیز تو بڑی اچھی ہے ان کے اندر اتنی خامیہ ہے میرے بھائیو میرے نوجوان ابھی ہم جب سیکھنے کے مراحل میں ہیں تو ایسے وقت میں خامیوں کی طرف توجہ دے کر تقسیم کر ان کا اپنا وقت برباد کر فتنے اور اختلافات کو بڑھاوا نہ دیں بلکہ سیکھنے کے مرحلے میں آپ جس فن کو جس علم کو سیکھنا اور اس کے اندر اختصاص پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے کون ماہر ہیں ایک سے دو چار اور زیادہ اہل علم سے رابطہ کر کے ان کی صحبت آج کل کی سوشل میڈیا میں آپ آف لائن یا آن لائن جس طرح سے بھی اختیار کر سکتے ہیں کر کے اختصاص حاصل کرنا ہے دوسرا اصول پھر یہ ہے کہ علم جب حاصل کر رہے ہیں تو غور کریں ہاں بعض دفعہ کوئی آیت ہمیں یاد ہو گئی موٹا موٹا اس سے یہ مسئلہ معروم ہو رہا لیکن بعض دفعہ ہم اس سے اپنے طور پر کچھ اور مسائل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے خود اپنی عقل اور حالات حاضرہ situation ground realities اور field work ان سب چیزوں کو دیکھ کر اپنے سے ایک رائے لینے کی کوشش کرتے ہیں اس میں جلد بازی سے کام ہرگز نہ لیں صحابہ کے دور میں صحابہ کی موجودگی میں ابن عباس ابن مسعود زید ابن ثابت معاد ابن جبل جیسے مختلف علوم و فنون کے پہاڑ جہاں بھی دا موجود ہیں کس لیے قرآن کی آیت کو پیش کرتے ہوئے ہی وہ الگ ہوئے لیکن بات کیا تھی قرآن آیتوں کو پیش کر اس کا مفہوم خود اپنی منوانی لے رہے تھے وہ مفہوم نہیں لے رہے تھے جو اللہ نے بتایا اللہ کی رسول نے بتایا صحابہ نے جو سمجھا خوارج وہ مفہوم نہیں لے رہے تھے اس لیے گمراہی میں پڑ گئے ابن عباس رضی اللہ علی رضی اللہ کے دور خلافت میں مقام حرورہ پر گئے اور کئی لوگوں کو سمجھایا الحمدللہ کئی لوگ ہدایت پر آئے لیکن اس کے باوجود کئی سے انکڑو لوگ تھے جو نہیں آئے اپنی غلط فکر اپنی غلط سوچ اپنی غلط سمجھ پر اسی بات پر اڑے رہے کہ ہم بھی قرآن پیش کر رہے ہیں قرآن کی آیت سے دلیل لے رہے ہیں دوسرا اصول کیا ہے یاد ہو گیا نا آپ نے قرآن و حدیث کی قرآن و حدیث کے نصوص پڑھ لیے اپنے آپ میں اس کے میننگ اس کے مطلب اور ان کی اور تفصیلی کوئی مفہوم نکالنے سے بچے رہے ہیں یہاں پر علم کے ایک بڑے پہاڑ امام احمد بن حنبل کی وہ بات کو یاد کریں لَا تَقُل شیئًا لَمْ يَقُل أَحَدٌ قَبْلَك کوئی ایسی بات نہ کرنا جس میں تمہارا سلف نہ ہو تم سے وہ بات کہے ہوئے نہ ہو اور ہم شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ جو اثر حاضر کے امام فقی کتنے سارے علوم و فنون میں ماہر جب ان کی کتابیں پڑھتے ہیں ان کے شروعات پڑھتے ہیں کتنی جگہوں پر نظر آتا ہے یہ قول بڑا اچھا لگتا ہے یہ رائے بڑی اچھی کا نہیں پڑا اللہ اکبر اللہ اکبر اور آج ہمیں سے باز اتنی جلد بازی میں اور اتنی سرعت میں ہوتے ہیں ارے کیا جی اس سے پہلے کون بھی نے بولا تو کیا ہوا میں کیا غلط پہل رہو قرآن ہی چھو پیش کر رہو نا تمہارے صاحب نے یہ ہمارا ہوتا لیکن قرآن کی آیت پیش کر کے اللہ کے نبی کی حدیث پیش کر کے آپ جو مطلب بیان کر رہے ہیں جو سمجھ پیش کر رہے ہیں کیا وہ صلف کا طریقہ تھا صلف نے قرآن کی اس آیت سے کیا یہی مطلب لیا ہے تیسرا اصول راہ حق پر آنے کے حوالے سے اپنے اندر عمل کے ناحیے سے پختگی پیدا کریں پختگی پیدا کریں عبادات میں خوب جمع رہیں اخلاق و معاملات کے اندر جو کچھ ہم پر رہے ہیں ارے نہیں جی پڑا تو اچھے تھے تعلیمات تو سب اچھی لیکن آج لوکالٹی ایسی نہیں ہے نا ارے کیسا ہو سکتا جی اس پر عمل کرنا ارے ایسے بہانے ہم ڈھونڈتے ہیں لیکن توبہ للغربہ اللہ کے رسول کے حدیث کو بھول جاتے ہیں توبہ یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے یہ ایک بشارت ہے خوش خبری ہے اس کا معنی آتا ہے تمہارے لئے خوشی ہی خوشی ہو اور توبہ جنت کے اندر ایک درخت ہے جس سے جنتیوں کے لباس تیار کیے جاتے ہیں توبہ ہے ان لوگوں کے لئے کون غربہ جو دین کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں اور جب عمل کرنے کی باری آتی ہے اس وقت دیکھتے ہیں کہ یہ عجیب معاملہ ہے مسلم معاشرہ ہے مسلم سوسیٹی ہے ابھی تو ہم سب قرآن کا درس حدیث کا درس سن کر یہ پیغام لے کر آئے ہیں لیکن عمل کرنے کے موقع پر نہیں ہو سکتا کر کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں لیکن یہ ایک نوجوان یہ ایک بندہ کیا کہتا ہے دنیا والے کچھ بھی سمجھیں یہ آج کے زمانے میں مجھے سچائی کو اختیار کرنا ہی کرنا ہے میں رشوت نہیں لوں گا حالات کیسے بھی ہوں سود نہیں کھاؤں گا کیسے بھی حالات آ جائیں میں امانت داری پر قائم رہوں گا چاہے لوگ مجھے ارے کون سے پرانی دنیا میں جیرارا بھی تو اس طرح کے تانے بھی دیتے ہوں لیکن میں اللہ کے دین پر مضبوطی سے جمع رہوں گا کیوں اللہ کے رسول کی اس بشارت کو خوش قبری پانے کے لئے ایسا عزم ہمیں رکھنا چاہیے تو عبادات جب بات عبادات کی آتی ہے تو دل کی بھی عبادتیں ہوتی ہیں اخلاص محبت توقل بھروسہ خوف رجا ان شکلوں میں اور بھی اور اسی طرح عبادات زبان کے بھی ہوتے ہیں ذکر تلاوت قرآن زبان سے اچھی بات کرنا وغیرہ عبادات اپنے آوائے بدن سے بھی ادا ہوتے ہیں نماز اور دوسری عبادات کی شکل میں اور عبادات مالی بھی ہوتے ہیں جب ہم نے علم حاصل کیا صحیح سمجھ حاصل کی تیسرا اصول عمل میں پخت کی اختیار کریں اور چوتھا اصول یہاں پر یہ ہے کہ ہر ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کر اس سے گریہ وزاری التجا دعاوں کی شکل میں اور یہ بھی بہت بڑا عالمیہ ہے ہمارا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ دس سال پہلے پندرہ سال پہلے دو چار جو دعائیں سیکھ لئے تھے بس ایسے کئی لوگ جوان ملتے ہیں جن سے ملاقات ہوتی ہے دعوتی نہ یہ سے درس میں آنے کی کچھ سیکھنے کی سکھانے کی بات ہوتی ہے کتنی لوگوں سے اسے سننے میں آتا ہے نہیں مل صاحب مجھے پورا نماز معلوم ہے نماز کا طریقہ پوری دعائیں آتے اور سکھنے کی ضرورتی نہیں اور یہ ایک شخص کے ساتھ ایسا پیش آیا میں نے کہا بہت اچھی بات ہے آپ کو یہ سب معلوم ہے چلیے اگر کچھ غلطی ہوئی تو تھوڑا سا ہم صدھار لیں گے اتحیات پڑھ سنائیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اتحیات یہ نماز کے ارکان میں شمار کیا جاتا ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اتحیات نہیں پڑھنے آرہے میں نے کہا چلیے سور فاتحہ سنائیے اس میں پانچ غلطیاں الفاظ کی میں تجوید وغیرہ کی نہیں کہہ رہا ہوں الفاظ مس الفاظ صحیح پڑھی نہیں رہے ہیں تو میرے ذریعے ہماری عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے جن کے ذریعے ہمیں عمل میں پختگی ملتی ہے دعائیں جن کے ذریعے ہم مسئبتوں سے نجات کے لیے اللہ رب العالمین سے التجا کرتے ہیں ان میں بھی اصلاح راہ پر لانے راہ پر جمنے اور ایک موقع پر لگ بگ آس کوئی ساتھ آٹھ مہینے پہلے ہدایت سے متعلق اور ثابت قدمی سے متعلق ایک بیان دینے کے لیے صرف دعاوں کے بارے میں دیکھ رہا تھا چودہ سے زیادہ دعائیں ہمیں نظر آئیں اللہم مہدی قلبی اللہم مسدد قلبی یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دین یا مصرف القلوب صرف قلبی الى طاعت اور عرب میں قنوط میں پڑھی جاتی ہے اور بعض خدب جمع میں بھی ایم اکرام پڑھتے ہیں بلکہ اگر ترمیدی کے حدیث پر غور کریں ہماری ہمارے انجانے پر یا کب تو بھی سن لیے تو ارے وہ ملصاباں کرتے ہوں گے جی بس انہوں بولتے نا نماز کے میں ہمیں پیچھے آمین بول دیتے اس طرح ہم لوگ گزر جاتے ہیں نہیں میرے بھائیو اللہ مقسم لنا من خشیتی کما تحول بی بین نا و بین معاصیتی اس دعا سے پہلے جو الفاظ ہے اس پر غور کریں عام طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ سلم مجلس کے اختتام پر بھی دعا کرتے تھے اگر صرف اس پوری دعا کا ترجمہ آپ ایک مرتبہ دیکھ لیں حیران ہوں گے کہ ہمارے لئے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے کیسی دعائیں سکھائیں لیکن ہم ان سے کس قدر غافل ہیں اسی دعا کے اندر ایک بات کیا آتی ہے اللہ اللہ میں ہماری سوچ ہمارا علم سب کچھ اسی میں خرچ ہو ایسی حالت نہ بنا دینا اور آج ہم میں سے اکثر لوگوں کا کیا حال غور کریں اس لئے ان اصولوں کو سمجھیں اور نوجوان صحابہ اکرام کی مثالوں کو سامنے رکھیں اور آخری پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں خاص کر وہ خیال رکھنے والے بھائی بہنوں کو ارے باتیں اچھی تھی ہمارے ملصاب بھی گئے سو جمعہ میں بہت اچھا بیان کرے تھے انشاءاللہ عمر لمبی ہے دیکھیں گے اس طرح جو تصویف کے شکار ہیں تال مٹول کے شکار ہیں ابھی آگے دیکھیں گے آگے دیکھیں تو عبرت حاصل کریں اور اللہ کے رسول کی دعاوں میں صلی اللہ علیہ سلم اللہ اچانک کسی مصیبت کا شکار ہو جاؤں اس سے بھی اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں یہ دعا کیا کافی نہیں ہے ہماری عبرت کے لیے کہ ہم تال مٹول کا شکار نہ ہو آج ہی سے راہ پر آنے کے اصول کو سمجھ کر ان پر عمل کرتے رہیں اپنے جوانوں کو سمجھائیں اپنے بزرگوں کو سمجھائیں خواتین کو راہ راست پر لائیں یہ کام ہم سب کی ذمہ داری کا ہے اللہ رب العالمین ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ ہم تمام ہدایت پر گامزن رکھے اللہ ہم اسلح نفوسنا اللہ ہم اسلح احوالنا اللہ ہم اہدی قلوبنا اللہ ہم اہدی قلوبنا اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولكم فاستغفرو انہو هو الغفور الرحیم